بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم جو ریسیپی بنانے جا رہے ہیں یہ 3 in 1 پکوڑا ریسیپی ہے یعنی کہ ہم اس میں 3 طرح کہ آپ کو ایک ریسیپی میں پکوڑا بنانے سے کہیں گے نمبر 1 جو ہے 1 راؤنڈ شیپ پکوڑا یعنی کہ گول سرکل میں بنانے سے کہیں گے کیسے آپ بنائیں گے نمبر 2 ہے گرین پیپر پکوڑا یعنی کہ سب سمیرچ کا ہم نے آپ کے اس میں بتانا ہے کہ آپ سب سمیرچ کے کیسے پکوڑے اور کس انداز میں ٹیسٹری پکوڑے بنا سکتے ہیں نمبر 3 پہ ہے ہمارے پاس رنگ شیپ پکوڑا یہ پیاس سے بنتا ہے یہ آپ کو بنانے سے کہیں گے کہ کس طرح بلکو رنگ شیپ میں ان کو بنا سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نیو ہیں تمہارا کینڈی چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لیکن پہ بھی کلیک کر دیں تاکہ ہن آنے والی ویڈیو کا ہم آپ کو دکھا سکیں اور دوستوں کو بھی زیادہ زیادہ شیئر کریں ناظرین ہمیں ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں ایک عدد آپ نے حالو لے لینا ہے اس کو آپ نے اس انداز میں بلکل بریق پرت میں جو آپ نے کٹنا ہے رنگ شیپ میں اس کو کٹ کے علاہدہ آپ راکتے ہیں اس کے بعد ایک عدد آپ نے پیاس لے لینا ہے اس کو رنگ شیپ میں کٹنا ہے اس میں کٹتے وقت ہی خیال رکھنی ہے کہ اس کو زیادہ جو اینا ہم نے موٹا کر کے کٹنا ہے یعنی کہ بلکل بریق نہیں کٹنا جس طرح ہم آلو بریق پرت میں کٹ رہے تھے اس کو زیادہ موٹی تہہ میں ہم نے کٹنا ہے اس طرح سے کٹ کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ایک عدد ٹرماتر کو اپنے سنداز میں چھوپ دینا ہے یہ آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک نارمل سائز کا پیاس کو اپنے سنداز میں اس کو بھی چھوپ دینا ہے یہ ہم نے لے لیا اور ایک موٹی پر ہم نے دھنیا لے لیا سبز دھنیا آپ لے لیں گے اور اس کو بھی کٹ لینا ہے اور ایک چمچ کے برابر جتنا یہ آپ نے پودینہ لے لینا ہے اور اس کو بھی چھوپ دینا ہے کٹ کے اس طرح دینا ہے دو عدد ہم نے سبز مرچ کو اس حالت میں کٹ کے رکھ دیا ہے اور ساتھ اس میں ایک اور ایٹم جو ہم ایٹ کریں گے اور ایک چمچ کے برابر آپ نے یہ ایک دھنی مہتی دھنہ لے لینا ہے بڑھتے ہیں اگلے مسائلہ جات کی طرف ایک نظر آپ پہ بھی دورالیں سیکس آئٹم کی طرف اب آتے ہیں مسائلہ جات کی طرف ایک کپ ہم نے ویسی تھوڑا سا بیسن لیا ہے لیکن آپ نے ایک کپ بیسن لے لینا ہے خوشک دھنیا ایک چمچ ایک چمچ سرخ میرچ پورڈر جو ہم نے کالی میرچ لی ہوئی ہے اور ایک چمچ سالٹ ایک نظر مسائلہ جات پہ بھی دورالیں یہ ہم نے چیزیں لے لی ہیں اور وہ اونین کا آپ کو پیاس کا ریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ انٹرینگ شیپ میں آپ نے کٹ کے رکھ دینا ہے اور آلو کو بھی اس شیپ میں ہم نے لے لیا ہے اور جو لاسٹ ایٹم جو ہمارا رہتے ہیں دو چیزیں وہ بھی آپ کو بتاتے جائیں ایک چمچ جتنا جائیں آپ نے زیرہ بھی لے لینا ہے اس کو اس پان میں اور تقریباً چھے سے ساتھ جائیں لمبوتری سائز کی جائیں آپ نے سبز میچے لے لی ہیں یہ آپ پوری کمپلیٹ جو ہماری ریسپی کا سمانی آپ کے سامنے ہے ایک نظر آپ دیکھ لیں ان کے اوپر آپ نیسٹ ٹیپ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کونسٹ ایٹم کیسے کیسے آپ نے جانٹی حل کرنا ہے ایک کلاس پانی کا لے لیں سب سے پہلے ہم بیسن میں پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے اچھی طرح کیونکہ مٹیریل ہی ہم نے پہلکل سوفٹ بھی زیادہ نہیں بنانا اور زیادہ سخت بھی نہیں رکھنا اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے پانی ملاتے جانا ہے ایک در یک دم اگر پانی ملا دیا جائے تو اس سے جو ہے نا اندر گلٹیاں ہو جاتی ہیں جس کو بعد میں پھر مسئلہ ہوتا ہے ہم مسئلہ ہم ڈال رہے ہیں ون بئی ون سارے مسئلہ آپ نے ڈال دینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور لاسٹ میں یہ ہم نے زیرہ ڈال دی ہے ادر میٹیریل کو ڈالنے سے پہلے پہلے اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے نا مکس کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ سارے اجزاء اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تھوڑا سا پانی بھی ہم نے ادھر اٹھ کیا ہے تاکہ یہ مکس جار مزید اچھی طرح سے تیار ہو سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً مثالیں آپس میں مکس ہو چکے ہیں اب نیسٹ بچے ہوئے جو ہمارا مٹیریل پڑا ہوا ہے جس میں ٹوماٹر ہو گیا وہ ڈال دیا ون بی ون سارے چیزیں سب دھنیا یہ اٹھ کر دیا ہے یہ بھی ایک ساتھ ساری چیزیں ہم نے جال دینی ہے وہ دینا ہو گیا یہ اٹھ کر دیں اس کے بعد سبز میچ یہ ہم نے اٹھ کر دی اور لاسٹ میں پیاز اور میتھی دھنے یہ ہم دونوں اٹھ کر دیں یہ آگے جانے کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ مین ایک پراسس ہے اس کو جتنی اچھی ہم یہاں مکسنگ کریں گے یہ مٹیریل پڑی اچھی طرح جو ہے نا آگے چپکس کے دگا اس کے ساتھ لگ اور اس کا ایک اچھا پھر ٹیسٹ دے گا آلو وغیرہ کے ساتھ پیاز کے ساتھ میچ وغیرہ کے ساتھ کیونکہ اس ہی ایک مٹیریل سے ہم نے ساری آگے چیزیں جو ہے نا لے کے جانی ہے اس لئے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ ہم نے گاڑا بھی اتنا نہیں رکھا ہوا اور زیادہ پتلا بھی نہیں رکھا ہوا درمیانہ یعنی کہ مٹیریل اس کے ساتھ اچھی طرح سے چپکس کے یہ ہمارا مٹیریل تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف جاتے ہیں نمبر اون ریسیپی جو آپ کو بتائی ہوئے اس سے پہلے یہ آپ کو بتانا بھول گیا ہے یہ سابس میرچ آپ نے کیسے کرنی ہے سابس میرچ آپ نے اس شیپ میں جو نا ورٹی کار یعنی کہ لمبوتری شکل میں آپ نے جو نا کاٹ لینی ہے اس طرح سے درمیان میں ایک کٹ دے دینا ہے اس طرح ہم ساری مجھیں کٹ کے ہم نے رکھتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ مٹیریل تمہارا تیار ہو گیا اونین ریڈی ہیں پوٹیٹو یہ بھی ریڈی ہیں اور ہمارے یہ گرین پیپر بھی تین چیزیں ہماری اب تیار ہیں فار فرائی اب ہم ہلکی آنچ پر آئیل کو لے لیں گے آنچ جو ہے نا یہاں بلکل آپ نے لائٹ لکھنی ہے اگر ہم زیادہ آنچ رکھیں گے تو یہ فوراں جال جائیں گے اگر ٹیسٹی آپ نے بنانا ہے اگر اس کو ذائقہ دیکھنا ہے تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھنا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم سے اس کو اچھی طرح سے ڈپ کر رہے ہیں تاکہ میٹیریل بھی جو ہے اس کے اوپر لگ سکے ہستہ ہستہ سے اب ہم جو ہے نا اس میں چمچ کے ساتھ اس کو لائدہ لائدہ کریں گے حرام کے ساتھ چاکے تاکہ اس کے اوپر میٹیریل ہے وہ جو ہے نا آنچ گے دیکھ رہے ہیں ہماری تقریبا نمبر ون ریسیپی جو ہے راؤنڈ شیپ پکوڑا یہ ریڈی ہے اس کو ہم کسی چانی کی مدد سے نا ریزہ نکال لیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل سکے اور اس کا اوریجنل ڈیسٹ جو ہے نا وہ پھر ہم لے سکے یہ بالکل ریڈی ہے اس کو اب نمبر ون پکوڑا اس بھی کہہ سکتے ہیں راؤنڈ شیپ جو میں نے آپ کو شروع کر اپنے سیکنڈ کی طرف آئیں سیکنڈ میں ہم یہ مرش کی لے لیں سابس مرش کو آپ کو جو کٹی ہوئے بھی دکھائی ہے اس کا اپنے اس انداز میں ڈپ کر کے ڈال دیں جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری سیکنڈ جو ہے نا سابس مرچ پکوڑا ریسی بھی یہ بھی تیار ہو گئی ہے اس کو بھی ہم لیں اس کے لئے کو آنٹہ چندے میں قائد ہوا کیا ہے اس کے لئے سانے رنگ اور انگیزوں میں اپنے آپ کو دیکھا ہے دیکھیں گے دیکھیں گے اس کے ساتھ مثال ہے جو ہمارا لگ بنا ہوا ہے جو تھک ٹائپ کا ہے زیادہ تھک بھی نہیں ہے اور زیادہ تھن بھی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم نے مزید بھی جتنا اوپر اس کے اوپر چپکا سکتے ہیں وہ مزید دو تین دفعہ ڈپ کر کے جائے نہ چپے کی جائے گا ہم نے اس طرح سے لے لینا یہ ہماری ریسپی ہے رنگ شیف پکوڑا ریسپی وہ بننے دے جا رہی ہے یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اس میں زیادہ آپ گھر میں بہت آرام سے پکا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لیتے دیکھیں ناظرین اب یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری لاسٹ رنگ شیف پکوڑا سے ریسپی امید ہے آپ دوستوں کو یہ پسند دائیں گی اور اس کو آپ اپنے مہمانوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں دائی رہتے کے ساتھ یا کچھپ وغیرہ کے ساتھ اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا اور میں فیڈبیک دیجئے گا آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نیو ہیں کرنڈی ایک دفعہ میں پھر آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ میرے چینل سبسکرائب رہ کر دیں سبسکرائب رہ کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایک بھی پریس کر دیں اور ہم نے دوستوں میں کہنا کہ ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی اس کا اچھا فیڈبیک مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیس ٹینر کی طرف سے سوانہ شنگ کی طرف سے آپ کو خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی